ہلو سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں چاہتے ہیں ٹھیک ہوگی آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بڑی حالدی سے ریسپی شیئر کرنی ہے افطار کی ریسپی اور جی یہ ہمارا جی چھٹے روزے کا افطار ہو رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ مل کر آپ لوگوں کو مزددار سے ریسپی دکھاؤں گی بریڈ بینے چاہے کچھ بینے چاہے صرف آپ کو تھوڑا سا میدہ چاہیے اس کے لیے جی آج میں نے بنانے لگی ہوں ٹھیکن ویڈیابل بانس بنائیں گے ویڈاوڈ بان اور ویڈاوڈ بریڈ بغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا یوں صرف میتہ ہی ہوس ہوگا تو آپ لوگوں نے میری ریسپی کو اچھی طرح سے شیئر کرنا ہے مطلب دیکھنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے اور جی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتاؤں گا اور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ ہمڈرڈ پرسنٹ زر بھی آپ لوگوں کا آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے یہ جو مگ یوز کر رہی ہونا وائٹ کلے کا ٹھیک ہے تو یہ ہے جو ڈائی سو ایمل کا مگ ہے اس کو دو میں نے لے لی ہے مطلب 500 گرام بن جے گا میدہ یہ 500 گرام میدہ لے لینا ہے ٹھیک ہے میدہ لے لینا ہے اس کے بعد جی یہی ڈائی سو ایمل کا ایک آدھا بھر کے آدھا آپ نے کب لے لینا ہے دودھ کا لیکن آپ نے ادھا دیکھا ہوگا دودھ کے لیے بہت میں نے یوز کی لیکن دودھ اندھا تھوڑا سا نا فریز ہوا ہوا تھا تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ لوگوں کے پاس فریز ٹمپریٹرچر پر دودھ ہے وہ بیکنگ میں یوز نہیں کرنا لیکن آپ لوگ یوز کر سکتے ہو اس دودھ کو تھوڑا سا آپ گرم کر لیں اور گرم کر کے پھر ٹھنڈا کر کے مطلب وہ روم ٹمپریٹرچر پر لے آئیں تو پھر آپ لوگ یوز کریں اس کے اندر جی جائے گا میدے کے علاوہ آدھا کپ دودھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے مطلب دھائی سو ایمل کا آدھا کپ دودھ جائے گا اور اس کے بعد دو ٹی سپون جو میں یوز کر رہی ہوایٹ کر لے گا یہ جائیں گے آئل کے ایک جائے گا انڈا اور ایک ٹی بل سپون نمک اور ایک ٹی بل سپون چینی جائے گا یہ سارے ہماری میمینٹس ہیں اور میں آپ کو لیکھ کے مینشن بھی کر دوں گی ویڈیو کے اندر کون کون سے انگریڈیئر سمجھ جائے یہ دیکھیں جی میں نے دودھ کر لیا تھا تھوڑا سا گرم بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا کیونکہ بیکنگ میں روم ٹپریٹرچر دودھ ہی جاتا ہے کوئی بھی چیز ڈالنے ہو پانی یا دودھ روم ٹپریٹر ہی جاتا ہے بہت زیادہ بوائل بین نہیں ڈالنا اور روم ٹپریٹرچر میں ہی آپ نے رکھا ہوا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا ہے کچھ اور ییسٹ میں آپ ڈال رہی ہوں یہ بھی اپنے ایک ٹی بل سپون ییسٹ ڈالنا ہے یہ نہ پفنگ بننے کے لیے مطلب پھولنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہائی پاپٹ کرے گی ییسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اپنے میدے کے گون لینا ہے اچھا سب سے پہلے نا لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں میدہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور ہمیں ایریٹیشن رہتی ہے کچھ لوگ نا اسی لیے میدے کو گوننے کے لیے کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ بلکو نہیں کرنا ایدھے میں ایک بہت آپ کو پتے کی بات بتاتی جاؤں کہ اگر شروع میں نا آپ چمچ کے ساتھ یا میں نے رکھی ہویا جی ایک چاپ سٹک جو میں شروع میں کرتی ہوں آپ لوگوں نے چاپ سٹک کے ساتھ اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے جب یہ ڈرائر ڈرائر سا ہو چاہے گا نا مطلب کمبائن ہونے لگ جائے گا تو پھر آپ لوگوں نے تھوڑا سا آئل آئل ہاتھ میں گریز کر کر یا پانی سے گریز کر کے پھر آپ نے میدہ کو ہاتھ سے گوننا ہے جس طرح سے میں گون رہی ہوں اب دیکھیں جی ہاتھ پہ آپ کے تھوڑا سا میدہ لگے گا وہ تو اوویسلی لگتا ہے جب آپ لوگ اسے گونیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے گوننا ہے جس طرح سے آپ نے جو شک روز سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز تو زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے اسی طرح آپ نے جو شک روز سے میدے کو گوننا ہے اچھی طرح سے گوننا ہے آپ کو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس میدے کو گوننے کے لئے جب یہ کنسسٹینسی فارم میں آجائے گا جس طرح سے ہم میں لا رہی ہوں مطلب آپ نے اس وقت تک نہیں رکھنا جب تک یہ کنسسٹینسی میں آجائے ٹھیک ہے اس کو جب اس نے ایک پھوڑے فلو میں آجائنا ہے اچھی طرح سے اس کو اپنے گون لینا ہے تو اوپر ایک یا دو کترے ڈروپ مطلب آئل کے ڈال کر اس کو پھر ایک سیکنٹ کے لئے گون کر پھر آپ لوگوں نے اسے سٹے کروانا ہے پورے ایک گھنٹے کے لئے لیکن جب ویسے تو سٹینڈر ٹائم ایک گھنٹہ کے لئے سٹے کروانا ہے لیکن میں نے اس کو جو ٹائم دیا تھا وہ ڈیرھ گھنٹہ دیا تھا مطلب فار اگر آپ تین بجے سے گونتے ہیں تو آپ چار بجے اسے پلیٹ کو اٹھائیں گے مطلب اس کو اٹھا کر دیکھیں گے مطلب ایک گھنٹہ آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ڈیرھ گھنٹہ بھی دے دے تو کوئی اس سچ پرابلم نہیں ہے کیونکہ یس کو ٹائم ملنا چاہیے پھولنے کے لئے ٹھیک آپ جیسے جی ایک گھنٹے کے بعد میں نے ڈیرھ گھنٹے کے بعد یہ ٹرے کو اٹھایا تھا اور اسے انپیک کیا تھا مطلب یہ میں نے پیک کر کے رکھا ہوا تھا تو جی میں نے اچھا آپ نے وہ والی پلیٹ یوز کرنی ہے جس میں ایر ٹائٹ ہو جو پلیٹ ٹھیک ہے تو جی ایک ڈیرھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اٹھایا پھر آپ لوگوں نے تھوڑا سا اسے نیٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں نے پھر اسے گھننا ہے لیکن جس طرح سے یہ نیٹ ہو چکا ہے تو جی اب آپ لوگوں نے اگلے پروسس کرنی ہے تیاری میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتی ہوں کیونکہ اب ہم اسے تھوڑا سا کر کے نا پلیٹ تو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کرنے کے لئے ساتھ ہی ساتھ میں افتار میں بنا رہی تھی تھی ٹکن کڑا ہی بنا رہی تھی اس کا نا میں آپ کو تھوڑا سا کلیپ ہی دے سکی ہوں میں نے کہا چلے آپ لوگ انچوائے کریں جو جو میں افتار میں بنا رہی ہوں کیونکہ میری مین اس چینل پر جو آج کل میری سیریز سٹارٹ ہوئی ہے لیکن ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنے روٹین کا جو میں افتار میں ساتھ کر رہی ہوتی ہوں اس کا بھی میں تھوڑا سا ٹچ دے دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ میری یوٹیو فیملی ہیں تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھی شیئر کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد فیلنگ کو کر لیتے ہیں تیار سٹفنگ کو جو بھی ہم نے اندر ڈالا ہے اس کے لئے جی آپ نے دو سے تین ٹیبل سپورٹ نان سٹک کڑائی میں آپ نے جی آئل لینا ہے میں نے یہ کڑائی اس لئے یوز کی تھی اس لئے یوز کی کیوں کہ اس میں چیز نیچے نہیں لگتی جلتی نہیں ہے مطلب ویسے تو آپ کو کیفل ہو کر کک کرنا بڑتا ہے لیکن اگر آپ سے تھوڑی سی آنس ادھر ادھر بھی ہو جائے مطلب کام کے زیادہ بھی ہو جائے تھوڑی بہت تو یہ چیز نیچے نہیں لگتی لیکن کوشش کیا کریں آپ اٹنٹیو ہو کے کوکنگ کریں تاکہ ککوں میں ٹیسٹ بھی کھولی آئے آپ کی تعریف بھی ہر جگہ سے ہو بیسٹ ککی اور اس کے بعد چیز بھی نیچے نہ لگیں اس میں آئرن ڈالنے کے بعد آپ نے ایک میڈیوم سائز کا پیاز کو میں نے کر لیا تھا بھریک چوب کر لیا تھا یا گریڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے تاکہ نہ وہ ذرالت پیاز کے نظر نہ آئیں اس کے بعد جی اس کو کیا اور ساتھ ہی لیسن اور گرین چلی کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھا اپنے پیچھلی ویڈیوز میں بتایا بھی کیسے سٹور کرنا ہے جس نے نہیں دیکھی وہ میری پیچھلی ویڈیوز کو جا کے دیکھیں اور رمضان بھر ایش کریں کیونکہ چیزیں پہلے کٹ کر رکھ لے سٹور کر گیا رکھ لے اور پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی افتار انسٹ فریجر سے نکال لو اور کر لو اپنی چیز کو تیار ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے فرائی جب ہو جانا اسی کے اندر ہم نے سب سے پہلے ڈالنا ہے black sauce اور اس کے بعد آپ ڈال دیں جی red chili sauce ٹھیک ہے اگر red chili sauce نہیں پسند تو آپ لوگ skip کر سکتے ہیں یہ بلکل optional رکھا ہوا ہے میں نے اپنی recipe میں اگر آپ لوگ نہیں use کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ skip کر سکتے ہیں black sauce اچھا اس کو آپ نے زیادہ flame پہ نہیں پکانا کیونکہ پر پر یہ ہے آپ نے sauce کو بلکل dry نہیں کرنا تھوڑا سا juicy juicy رکھنا ہے تاکہ recipe کے اندر تک اس کا taste بھر قرار رہ سکے اس کے بعد میں نے ایک tori chicken لیا تھا اس کو میں نے بڑے الائچی اور بڑی الائچی لونگ اور اس میں اس کو boil کر دیا تھا ٹھیک ہے کھڑے مسالوں میں تاکہ ایک تو chicken اچھی طرح سے tender ہو جائے دوسری اس کی smell کو remove کیا جا سکے ٹھیک ہے جو chicken کی smell ہوتی ہے اس کو جی میں نے اچھی طرح سے boil کر دیا اور اس کو 15-20 minute کے لئے آپ نے boil کرنا ہے اس کے بعد میں نے شردڈ فارمی کر لیا ہے shirts کر لیا ہے اس کے ٹکن کے شرد بنا لیا ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو جی اندر ڈال دینا ہے اس سارے پراسس میں پیاز اور اس سارے میں آپ نے اس ٹکن کو ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا fry تاکہ یہ بھی اس کا جو بھی uncooked سنس رہ گیا تو وہ بھی remove ہو جائے تو کوئی اچھی اچھا سے ہو جائے آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اس سارے پراسس کے ساتھ کرنا ہے چکن بھی فرائی ہو جائے کیونکہ فیلحال تو بائل ہی تھا اس کے بعد یہ خوبصورا سے ویجیٹیبلز ڈال دینی ہے یقین میں یہ نا ویجیٹیبلز مجھے بہت اچھے لگتی ہے ایک تو آپ ہیلڈی کے ہیلڈی پر سے آپ کو ٹیسٹ مل رہا ہے کھانے میں بڑی اچھی چیز ملے گی تو آپ لوگوں نے بس دیکھی جانا ہے اور کمنٹ سکتے میں مجھے ضرور بتایا کریں میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جی اچھی طرح سے کر دینا ہے میکس اس ویجیٹیبلز کو اس کے لیے میں نے لیا تھے ایک ٹوری مٹر میں نے لیا تھے مطلب چھوٹے والی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک پاو لی تھی گاجر اور ایک پاو لی تھی میں نے بند کو بھی اس کو اچھے طرح سے فائن چوب کرکے میں نے سٹور کیا ہوا تھا فریج میں ٹھیک ہے تو انسٹرین نکالو اور کتنا سارا آپ کا ٹائم سیف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ گرین چلے کا پیس ڈالنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ میں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پھر جی میڈیم فلیم بھی آپ نے اس کا پانی کرنا ہے ڈرائی تاب جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم پھر جی اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ سارا سٹیپ دکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے یہ ٹائی ضرور کرنی ہے ریسپی ٹھیک ہے یہ رمزار کے لیے یہ سٹار کے لیے بیسٹ ریسپی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور انشاءاللہ کومنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کی کیسی بنی اور میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ٹھیک ہے اس کو جی آپ نے اچھی طرح سے جیسے پانی ڈرائی کر لیا اس کے بعد ہی آپ نے ڈالنا ہے گین چلی کا پیسٹ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ادھر گین چلی پیسٹ ڈال دیا ہے تو اس کی کوانٹیٹی کا بھی غور کیجئے گا اگر پھر بھی آپ نے گین چلی پیسٹ ڈالنا ہے لیکن اگر آپ نے گین چلی پیسٹ زیادہ ڈال دیا ہے تو گین چلی سوس نہ ڈالیے گا یہ دونوں میری باتیں غور سے سنیئے گا یہ نہ ہو افتاری میں ہے ہیلڈی کی جگہ آپ کا سپائیسی کھانا ہی بان جائے یہ تھوڑا بہت آپ لوگوں نے کرنا ہے اتیات اور آپ لوگوں نے پھر بنانی ہے میرے سٹیپس کو فالو کا کہ اپنی ریسپی اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا جی یہ ٹیسٹ آیا کہ آپ لوگوں کو کیسے آپ لوگوں نے بنائی اور کس حساب سے آپ کو ٹیسٹ آیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اہم لوگوں نے بنائی ہے اس کو نا گرین چلی سوس ڈالے کے بعد نا میں نے اچھی طرح سے کر دیا مکس آکے ایکولی وہ مکس ہو جائے اور اس کا ڈیسٹ ایکولی ہر بائٹ میں آئی اس کے بعد جی میں نے لیا ہے جی ہاف ٹیبل سپون کالی میرس کا پاؤنڈر اور ہاف ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ میرا جی فیورٹ ہے پاؤنڈر چکن پاؤنڈر ہاف ٹیبل سپون اچھا جی آپ نے نا ہاف ٹیبل سپون لینے کیونکہ میں نے ہیلڈی اور پلاس کام سپائسی یہ کی ہے اپنی رسپی تو میں نے کام سپائسی سے ہی یہ مسالہ بنایا ہے یہ اس کے پاس سٹرفنگ بنائی ہے میں نے کہا کہ زیادہ میرس نمک اچھی نہیں لگتی کیونکہ سارا دن آپ فاسٹ میں خالی پیٹ ہوتے ہو اور اینڈ بھی سپائس اکرہ ڈالا مجھے اچھا نہیں لگتا اتنا زیادہ تو میں نے تھوڑا سا بہت مطلب نارمل ہی سپائس اکرہ ڈالے بہت زیادہ نہیں ڈالے آپ لوگ اپنی مرضی سے کام یہ زیادہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کو جی اچھی طرح سے اپنے ہاتھ چیز کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد نا کٹوری کا تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا تھا تاکہ نہ مٹے بغیرہ کل جائے اچھا اس کے بعد نا یہ بڑی میں نے انٹرسنگ چیز کہ میں نے کہا آج تھوڑا سا نہ ہٹ کے کہتے اس میں میں نے پیزا ساوس پیزا ساوس ڈالیا تو اور یہ پیزا ساوس میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہوئے آپ لوگ میری شروع والی ویڈیوز میں جائیں درمیان میں میری کچھ ویڈیوز ہیں آپ لوگ دیکھئے ادھر میں نے پیزا ساوس آپ لوگوں کو یہ ایک لیتر جائے سے بنانا سکھایا ہوئے ایک ریسپی کے ساتھ ہی جو میں آپ روپیٹ نہیں کروں گی آپ لوگ میری پرانی کو ویڈیوز کر دیکھیں آپ نے اس میں 3 یا 4 ٹیبل سپون پیزا ساوس ڈالنے کے بعد اس کے بعد مجھے تھوڑا سا لگا تھے یہ پانی ڈالنا چاہیے پیزا ساوس کو اچھی طرح سے ہلانے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت اچھا سا آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہلانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ڈال دینا ہے پانی ٹھیک ہے پانی ڈال کے آپ لوگوں نے تھوڑا اس کو کور کر کے سٹیم کر کے پکانے ہیں تاکہ مٹر کی اصل اندر بات ہے اس کو آپ نے کوک کرنا ہوتا ٹھیک ہے مٹر کو اچھا مجھے بڑی میری ساوس سسٹر بھی کہتی ہے کہ مٹر کو بوائل کر لیا تھوڑا سا بوائل کر لیا لیکن میں نہیں مانتی میں کہتی ہوں جو بوائل میں آپ کا ٹیسٹ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں بوائل میں آپ کو ٹیسٹ آ جاتا ہے جیسے چکن وغیرہ لیکن پرسنلی مجھے یہ مٹر کے بوائل ہونے بھی کوئی ایسا اچھ ٹیسٹ نہیں آتا اس لئے میں نے مٹر وہ فریش والے اندر ڈالنے ہوتے ہیں تو میں نے سٹیم پہ ہی کوک کرنے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ تھوڑا سا میری ویڈیو کو کچھ انٹرسٹنگ سا ہو گیا میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ اسی میں فارم میں شیئر کر دیتی ہوں چلے آپ کے ساتھ اثر ریسپی تو شیئر ہوگی نا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ نے جب میدے کو کور سے اٹھانا ہے مطلب انکور کرنا ہے تو اس فارم میں نکلے گا آپ نے اس کو کٹنگ بورٹ پہ رکھ کے تھوڑا سا ڈسٹ میدہ کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے رکھ دینا ہے اس کو تھوڑا آپ نے نیڈ فارم دینی ہے ٹھیک ہے تھوڑا نیڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے بیلنا ہے مطلب اس کے چھوٹے چھوٹے اپنے بولز بنا لینا ہے پیڑے سے کہتے ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے سے بنا لینا ہے اچھا اس کے بعد ہاتھوں کو بھی آپ تھوڑا سا میں دیکھا سا ڈسٹ کر لیجئے گا تاکہ یہ نیچے نہ لگے ویسے تو آپ میں نے کریا ہے لکڑی کا اس کا کٹنگ بورٹ استعمال کیا تو وہ انشاءاللہ چیز نیچے نہیں لگے گی آپ لوگوں کو میں نے یہ بتانا تھا کہ میں نے دراز سمکھوایا تو بہت اچھا ایکسپیرہ اس کے بعد آپ نے یہ بنانا ہے بولز بنا لینا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر فیلنگ کرنے جس طرح سے آپ وہ پیڑا بناتے ہو اس کا بالدار بڑا ٹھے گا اسی طرح آپ نے تھوڑا پیڑا بنانا ہے اس کے اندر فیلنگ ڈال کے آپ نے فولڈ کر دینا ہے وہ پارٹ میرے سے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کبھی یہ دکھاؤں گی آپ نے اپنے فکرک دینا ہے اس کے بعد یہ اپنے پینت میں ڈسٹ کرنا ہے میدے کو اُس کے اندر یہ سارے بولز رکھنے ہیں جنہیں بھی آپ لوگوں نے بند بنائے ہیں لیکن میں نے ادھا پانسو گرام میدے سے چار میں نے تھوڑا سے بڑے بنالیا تھا یہ چار بنتے نہیں ہیں لیکن میں نے تھوڑا سے بڑے بنائے تھے میں نے کہہ اس نفانوں کو بڑے بنا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے اینڈے کی سفیدی کو نہیں لینا اور اینڈے کی زردی کو آپ نے لینا ہے دوسانہ کلر آجے گا بہت خوبصورہ سے بال لگیں گے اس کو آپ سے تقریبا 20 سے 30 منٹ کے لیے توا کو پری ہیٹ رکھنا ہے اگر تو آپ کے پاس بیکنگ والا اوون ہے تو ویلن گوڈ ہے اس کو ابھی 5 منٹ پہلے پری ہیٹ کیجئے گا نہیں تو آپ توا رکھ کے اوپر یہ توا کو فول پری ہیٹ کر کے اوپر یہ پیان رکھئے گا اور 10 سے 15 منٹ کا اس کو ٹائم دیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کے پاس اچھا سے چکن ویڈیوی مل جائیں گے آپ کو تیار ہو کر اس کے اوپر آپ نے یوگ لگانی ہے اچھی طرح زردی لگانی ہے اور اس کے بعد آپ بلیک تیل لگانا چاہیں وہ لگا لیں وائٹ تیل لگانا چاہیں تو وہ لگا لیں میرے پاس اس ٹائم کلوجی آویلیبل تھی تو میں نے کہا چلے وہ ہی لگاتے ہیں وہ اس کو بھی لگا لیں تو کوئی مسئلہ ہی ہوتا تھوڑے سے مجھے پساند ہے تو میں نے کہا چلے وہ لگاتے ہیں اب جی میں نے ادھر سب کچھ ہو گیا صرف کلوجی لگانی رہ گئی آپ لوگ اپنی مرضی سے تیل لگانا لگا سکتے ہیں جتنی کونٹیٹی میں لگانیاں لگا سکتے ہیں باقی میں نے تھوڑے سے لگائی ہیں آپ لوگ انہیں نائزیلی سے سپری کرنا ہے اور یہ کود ہی اٹھ اچھ اوپر ہو جائیں گی انڈے کی زردی کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں جی سارے پروسس کو بہت اٹیکٹیفلی ہو کے کرنا ہے مطلب جتنی آپ اپنی اینرڈی لگا کے کوکنگ کرتے ہیں اسی حساب سے آپ لوگ کو ڈیزرڈ میں تھا اس کو بیک کیجئے اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اسے بیک کر کے آپ لوگ انجوائی کیجئے اور پھر میری ریسپی کو آپ لوگ ریٹ کیجئے گا کہ اس حساب سے آپ لوگ کو ریسپی اچھی لگی ہے یا اگلی اپنے ریسپی کون سی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ وہ آپ لوگ کے ساتھ بھی لوگ دیکھ کر حاضر ہو جاؤں گی بیک کیجئے اور انجوائی کیجئے کھائیے اپنا افطار وغیرہ کیجئے اور نیکسٹ ریسپی میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ